نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسنڈا آرڈرن ان دن ہوئے ایک گبھرتی ہوئی لیڈر کے طور پر سامنے آئی ہے سانیہ کرائیس چارچ کے بعد حکومت کے فوری اقدامات مسلمانوں کے ساتھ اظہارے ہمدردی اور قائدانہ صلاحیتوں نے جسنڈا کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا لیکن جسنڈا آرڈرن اتنی جلدی وزیراعظم کے منصب تک کیسے پہنچی آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو جسنڈا آرڈرن کے زندگی کے سفر کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کیسے وہ ڈی جے سے وزیراعظم بن گئی اس سے پہلے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں جسنڈا آرڈرن 26 جولائی 1980 کو نیوزیلینٹ کے شہر ہمیلٹن میں پیدا ہوئیں ان کے والد پولیس کے محکمہ میں افسر تھے جبکہ ان کی والدہ ایک سکول میں کیٹرنگ اسسٹنٹ کا کام کرتی تھی یونیورسٹی آف وائے کارٹو سے سیاست اور تعلقات عامہ میں تعلیم حاصل کی ان کی پرورش ایک مورمن عیسائی کے طور پر کی گئی تاہم انہوں نے ہم جنس پرستوں کی حقوق کی حمایت کے لیے دوہزار پانچ میں مذہب سے علیدگی اختیار کر لی جسنڈا آرڈرن اب اپنے ملک کی وزیر آزم تو بن گئی تاہم ایک لیڈر بننے سے پہلے ان کی زندگی بالکل مختلف تھی جسنڈا آرڈرن کے ماضی کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ایک وقت تھا جب وہ بطورے ڈی جے کام کرتی تھی دوہزار چودہ میں آرڈرن میں ہونے والے میوزیکل فیسٹیول میں پینٹالیس منٹ تک بطورے ڈی جے ڈیوٹی تھی لیبر پارٹی کی رہنما بننے سے پہلے وہ بچوں میں غربت کے خاتمے کے مشن پر کام کرتی رہیں جسنڈا آرڈرن میوزک کی شوقین تھی ایک مقامی سٹور پر وہ مختلف قسم کے میوزک پلے کیا کرتی تھی ہائی سکول کے انتخابات میں مہم چلانے کے لیے پیش پیش ہوتی تھی جس سے واضح ہوتا ہے کہ جسنڈا آرڈرن کو زمانہ طالب علمی سے ہی سیاست میں دلچسپی تھی سترہ سال کی عمر میں انہوں نے لیبر پارٹی کے لیے رضاکارانہ طور پر کام شروع کیا جسنڈا آرڈرن کے اپنے شہر ٹیلی ویجن پروڈیوسر کلارک گفورڈ سے شادی سے پہلے ہی تعلقات تھی وہ پہلی بار کلارک سے تب ملی جب انہوں نے جسنڈا کو پارلیمان میں پیش سیکیورٹی بل پر اپنے خدشات سے متعلق ایک خط میں آگاہ کیا اس طرح دونوں میں دوستی کا آغاز ہوا جسنڈا آرڈرن نے کام عمری میں ہی نیوزی لینڈ کی لیبر پارٹی میں شمولیت تختیار کی اور دوہزار آٹھ میں نیوزی لینڈ کی سب سے کام عمر پارلیمانی رکن بن گئی اگاست دوہزار سترہ میں قید حسبی اختلاف کا عہدہ سنبھالا جسنڈا چھبیس اکتوبر دوہزار سترہ کو نیوزی لینڈ فاسٹ اور لیبر پارٹی کے اتحاد سے بننے والی مخلوط حکومت کی وزیراعظم بنی اٹھتی سالہ جسنڈا نیوزی لینڈ کی ایک سو پچاس سالہ تاریخ میں سب سے کام عمر رہنما ہے انہوں نے اپنے دور حکومت میں ہی گزشتہ سال بچے کو جنم دیا اس طرح وہ اپنے دور حکومت میں والدہ بننے والی دنیا کی دوسری وزیراعظم ہونے کا عزاز حاصل کر چکی ہے جسنڈا کا سیاسی نکتہ نظر ترقی پسند سوشل ڈیموکریٹک اور فیمنسٹ ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دینفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہار نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ